ہلو ڈیزر پر فٹنگ کی طرح لگتی ہے آپ نے بہت سے گیزر دیکھے ہیں لیکن ہم فٹنگ پر دھیان نہیں دیتے ہیں وہ سکیو ڈرائیور پر فٹنگ پر ہم دھیان نہیں دیتے اس میں صرف اسی بات ہے کل آپ نے جو دیکھا تھا وہ سرائٹیکل دیکھا تھا کہ گیزر میں کیا کیا چیزیں اس کو آن کیسے کرتے ہیں یا نائٹ کیسے کرتے ہیں یعنی آن کیسے لگاتے ہیں اور اب کیوں ہے گیزر جو ہے جیسے یہ گیزر کا اپنا فٹن پرس ہلا بٹن پرس اس کو آپ دبا کے رکھتے ہیں اور مانچس کی سیدھی اس کے آگ لگاتے ہیں ٹھیک ہے؟ آگ لگ جاتی تھی تھوڑی پر بند کرتے تھے تو یہ چلچہ جاتا ہے ٹھیک ہے؟ اب ہم نے صرف اتنا دیکھنا ہے کہ جب آپ کو نیپ ٹیک کا ٹرس یا کوئی ایسا جو ہوتا ہے تو ہم نے فٹنگ کے بارے میں دیکھنے لگی ہیں فٹنگ میں یہ ہے کہ یہ دیکھیں پائپ باہر آنے کیا آ رہا ہے؟ دیوار سے یہاں دیوار رکھا تک اب آپ نے سب سے کہہ لے اس جگہ پر اپنے حساب سے جب آپ یہ گیزر رکھ لے ہوتے ہیں گھر کے باہر تو اس کو لائن کے برابر کریں نیچے ان کے رکھ لیں کھڑی بنائیں برابر کریں یہ گیزر نیچے ہے اس کو برابر آپ نے لانا سکتے ہیں ٹھیک ہے بھی نا؟ برابر لائن کے سب سے پہلے آپ یہاں پر پائپ نپل یوز کر سکتے ہیں پائپ نپل پائپ نپل یہ دکھاؤ مجھے یہ جیسے پائپ نپل ہے دیوار سے یہ آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے پائپ نپل اس کے ساتھ آپ یہ ایک بول بول یہ بول بول اس لیے یہاں لگا ہے دیوار کے ساتھ کہ آپ جب چاہیں سپلائی کو بند کریں اب آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے تو سپلائی کو بند رکھنا ہے نا؟ بیسے بھی کوئی دینجر کے سورت میں بھی جب بند ہو تو یہاں سے آپ اس کو وال وال سے بند کر دیں گے مطلب آن آف والا وال بتا ہے یہ مثل اپنا ہینڈ وال بھی کہتے گی جب یہ لگے گا تو ہر فٹنگ کے ساتھ یہاں لگیں ایک بیرن نپل لگے گی جو یہ لگی ہوئی ہے یہ یہ آپ کی بیرن نپل ہے ایکس نپل بھی اس کو بولتے ہیں ایکس نپل بھی بولتے ہیں یہ ہوگی اس کے بعد جب ایکس نپل لگائیں گے تو یہ یونین لگا ہے یونین جب آپ لگاتے ہیں تو یاد رکھیں یونین کو آپ کا یونین کا یہ بڑا حصہ کھل جاتا ہے یہ بات یہ میں نے کھل کھول کیا یہ یونین کا حصہ کھل گیا نا یہ یونین کا حصہ آپ کا کھل جاتا ہے سب سے پہلے یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے سب سے پہلے آپ یہ لگاتے ہیں پورا یونین نہیں کرتے ہیں جو ناڑی پتہ ادھر سے ہوتا ہے یہ آپ لگا کے یہاں ربر کی واشر رکھتے ہیں کیا کہ رکھتے ہیں ربر کی واشر وہ ادھر ہے نہیں ربر کی واشر جب اس جگہ پہ آپ رکھ دیں گے ٹھیک ہے تو پھر آپ یونین کو ٹائٹ کر دیتے ہیں ایسے ٹھیک ہے سمجھ آری بات کی یہ آپ واشر رکھیں ٹائٹ کر دیں گے اور یہ آپ کر لگا پھر اس کے آگے پھر آپ بیرن لپل لگائیں گے وہ بیرن لپل لگائیں گے اور نہیں یہ ٹھیک ہے وہ رکھتے ہیں یہ بیرن لپل لگائیں گے یہ آپ نے لگا دی ہے اس کے پاس آپ ٹھین آر بھی لگائیں گے وہ مجھے دیکھو آ رہا ہے بیرن لپل لگانے کے پاس یہ مارٹر مہرم بیرن لپل لگانے کے بعد پھر یہ آپ کا این آر بھی ہوگا ایک ایک بڑی پتے کی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو جربے کی یہ تیر کا نشان ہے نا یہ تیر کے نشان کی بڑی انگیت ہے یہ بے تکہ نہیں ہے اس کا نشان آپ نے گیزر کی طرف رکھنا ہے یہ یاد رکھنا ہے یہ تیر کا نشان کس طرف رکھنا ہے گیزر کی طرف رکھنا ہے یہ آپ کا اپنے لپل سے رہ لگا کے پھر آپ نے ایک نان اٹرنڈ والپ کو ڈائک کر لیں یہ آپ کا نان اٹرنڈ والپ لگ جیا اس کے ساتھ یہ آپ نے ایک ایلپو لگا دی ہے ایلپو یہ ایلپو ہے یہ لگانے کے بعد یہ ایسے کرو وہاں سے ایف ایم ایلپو رکھنی چاہیے یہاں پر ایف ایم ایلپو لگی گی آپ کی ایلپوatie یہاں جب آپ کا ایلپوٹ یہاں لگے گا اور ایسے خارجی فریم ایلپو کیا ایزر کی ایلپو فریم ایلپو لگانے کے بعد یہ وہاں سے لانشانل گو پھر آپ نے ایف ایلپوار یہاں مارکر کجھے معنی مارکر یہ آپ کی ایلپو لگے گی یہاں سے咖ک رہاں گی ایف ایم ایلپو ایف ایلپو ایف ایلپو فم ایل کو جب آپ لگائیں گے تو یہ پوری فیڈنگ دیار دوں کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے شرف لگتا ہے پائپ ڈپل ہے ہینڈ والگ ہے یہ بہرل ڈپل ہے یہ یونین ہے یونین کے بعد بہرل ڈپل ہے نوڈیٹر والگ ہے فم ایل کو بس کسی سی فیڈنگ لگتی ہے آپ کے دیزر لگانے میں اور جب آپ کی فیڈنگ کر لیتے ہیں یہاں سے وار آپ اون کریں گے تو ٹینک کے اندر پانی آپ کا کہاں ہوئے گا آنے شروع ہو جائے گا یہ اگر پرس کیا کچھ حصہ بھی کرتا ہے یہاں سے پرس کیا کترا کترا آپ کا یہاں سے کترا کترا کرتا ہے تو اس حصہ کو تھوڑا ٹائٹ کرتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہر فٹنگ کو ٹیفلون لگانے کیا کرنا ہے ہر فٹنگ ہے تو ہر فٹنگ کریں گے تو ٹیفلون ساری فٹنگ کو ٹیفلون لگا کے پیلے رکھیں اس کے بعد یہ آپ کی کہاں لگے گی رائٹ سائیڈ پر تھنڈے پانی پر لائن یہ تھنڈے پانی کی لائن ہوگی میں اب گرم پانی کی لائن یہ آپ کا سیفٹی بول ہے یہ بات ہے ٹیک ہے دیکھے ہے سیفٹی بول ایسے 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 ٹی وائی سیفٹی بول یہ آپ کا سیفٹی بول لگانا ہے آگے ایک انکور لگے گی دیوار میں بس ایسے ٹی وائی سیفٹی بول لگے گا الیکٹریکل گیزر کی صورت میں جو وال ہے یہ چیز ہو جاتس جوسیتا وہ بات ہے بات ہے کہ گرم پہ آپ نے یہاں پر سیفٹی بول لگا جا یہاں پر اک لگی ہوگی جیسے ہی اس پینک کے اگر پریشر بنے گا آپ کا پریشر جہاں پر یہ آپ کا پریشر بنے گا پریشر بنے گا تو یہ والی جو پین ہے یہ اس طرف اٹھ جائے گا